پاکستان کی سرزمین میں کئی بڑے بزرگان دین صوفیہ اکرام کے مزارات موجود ہیں جہاں عرص مبارک کے علاوہ عام دنوں میں بھی عقیدت مندوں کا بڑی تعداد میں آنا جانا رہتا ہے کراچی میں دو سو آٹھ کلومیٹر کی مسافت پر واقع بھٹ شاہ موجود ہے جہاں لوگ روحانی فیض پانے کے لیے شاہ لطیف بھٹائی کے مزار پر جوگ در جوگ چلے آتے ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار سے لوگوں کا روزگار بھی چڑا ہے یہاں موجود دکانوں پر مٹھائیاں، چادریں، پھول، پتیاں نہائیتی سلیقے سے سجائی گئی ہیں جن سے مزار پر آنے والا ہر شخص کچھ نہ کچھ خریدتا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی سولہ سو نواسی میں زلہ حیدر آباد کے تعلق حالہ میں پیدا ہوئے شاہ عبداللطیف بھٹائی کو ان کی عظیم شائری کے لیے ہمیشہ محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے آپ ایک صوفی بزرگ ہیں، آپ نے اپنی شائری میں معرفت الہی، اسلامی رواداری اور اخلاق پر زور دیا شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی شائری میں ماہیگیروں، لوہاروں، چرواہوں، کسانوں کا خصوصی ذکر کیا آپ نے زندی زبان، عدب، ثقافت، رومانوی داستانوں اور ثقافتی پہلووں کو اسلامی سانچے میں بڑی خوبصورتی سے ڈھالا آپ کی شائری اور افسانیں اتنے پرسرار تھے کہ لوگ جوگ در جوگ آپ کے عقیدت مندوں میں شامل ہونے لگے اور یہ سلسلہ سال ہسال سے ابھی تک جاری ہے بھٹ شاہ کی وجہ شہرت ایک اور چیز بھی ہے جو کہ یہاں کے کمہاروں کی مٹی سے بنائے گئے برطن جس نے دنیا بھر کو پاکستان کی ثقافت سے روشناس کروایا ہے اس شہر میں مٹی کے برطنوں کی سنت کے کارخانے ہیں جہاں کمہار اپنے ہنر کا بہترین استعمال کرتے ہیں یہاں آنے والے ان برطنوں کی تیاری دیکھنے آتے ہیں جس کو کمہار انتہائی مہارت سے بناتے ہیں لیکن ان کے معاشی حالات کچھ زیادہ تسلی بخش نہیں اور اب اس فن کو دیکھنے والے تو ہیں لیکن خریدنے والے کم ہیں